چیرمن تحریک انصاف عمران خان کی قیادت میں پی ٹی آ ریلی اس وقت رما دوا ہے پی ٹی آ کافلہ علامہ اقبال روڈ سے گزر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی انتخابی ریلی ہے جس کی قیادت عمران خان کر رہے ہیں اور پی ٹی آ کافلہ علامہ اقبال روڈ سے اس وقت گزر رہا ہے چیرمن تحریک انصاف عمران خان کی قیادت میں پی ٹی آ ریلی اس وقت رما دوا ہے لوگوں کی بڑی تعداد اس وقت اس ریلی میں دیکھی جا سکتی ہے پارٹی پرچموں کی بہار ہے اور عمران خان اس وقت اس ریلی کی قیادت کر رہے ہیں لیاقت انساری نے ہمیں جوائن کیا ہے لیاقت اس وقت اگزیکٹ کی ریلی کہاں پر موجود ہے آگاہ کیجئے گا اب اکل یہ چیرمنٹ طریقے صاف عمران خان کی قیادت میں جو ریلی زمان پاک سے تین تین بلکر 26 منٹ پر زمان پاک سے روانہ ہوئی تھی وہ ابھی علامہ ایک بار روڈ پر روا دوا ہے پہلے مقام پر عمران خان کا شاندر استقبال کیا اور گیا اور اب دوسرے مقام جو نہیں جو گڑی شاو چوک سے پیچھے کا چوک ہے وہاں تک عمران خان کی ریلی پہنچ چکی ہے لیکن جو ریلی کے ایڈوانس شرکہ ہے اور پارٹی کے رینمہ ہے وہ ریلی کے آگے آگے چارے ہیں اور وہ گڑی شاو چوک میں پہنچ چکے ہیں کچھ ہی دیر بعد توقع کی جاری ہے کہ عمران خان کی ریلی جو ہے وہ گڑی شاو چوک میں پہنچے گی سینگڑوں کتناد میں پی ٹی آئی کے کارکن اور ان کی گاڑیاں جو ہیں اس ریلی میں عمران خان کے ساتھ روا دوا ہے پولیس کی بھاری نفری ڈپیوٹ کی گئی ہے جو کہ راستے کو کلیر کروا رہی ہے اور جو لنکز رضابتہ سڑکے ہیں ان کو بند رکھا گیا ہے کنٹینر لگا کر اس وقت پارٹی پرچموں کی بہار نظر آ رہی ہے اور پارٹی کارکن جو ہے انتہائی پرجوش انداز میں عمران خان کی گاڑی کے ساتھ پیدل بھی چاہ رہے ہیں اور گاڑیوں پر بھی روا دوا ہے عمران خان کی گاڑی کو جو ہے ان کے اپنے ذاتی جو سیکیورٹی گارڈز ہیں انہوں نے پوری طرح تحویل بھی لیا اس کی چھات اور چاروں اطراف میں جو ہے وہ گاڑی کے ساتھ بھی کچھ لوگ لٹکے ہوئے ہیں اور گاڑی کے آگے پیچھے بھی چاہ رہے ہیں تو بھاری نفری پولیس کی بھی ڈپیوٹ ہے لیکن جو انٹرنل سیکیورٹی ہے وہ عمران خان کے جو ذاتی گارڈز ہیں سیکیورٹی گارڈز ہیں وہ فرائد سے انجام دے رہے ہیں ویسے تو جو زلین تضامیہ کے ساتھ پرمیشن ملی تھی اس کے بطابق ساڑھے پانچ میں یہ ریلی ختم ہونا تھی لیکن یہ ابھی ریلی گڑی شاہو نہیں پہنچی اس تین بائی کر چھپی بس منٹ پر شروع ہی اور لگتا یہی ہے کہ کافی تاخیر سے جو ریلی جو ہے وہ داتا دربار چاک پہنچے گی اور پھر عمران خان کا خطاب ہوگا جس کے لیے جو ہمیں سیٹلائی کر دیئے گئے اور دوسرا یہ ہے کہ کیا اطلاعات ہیں کہ کسی پوائنٹ پر عمران خان خطابی کر سکتے ہیں کارکنان سے دیکھیں عمران خان کے جو بھی خطاب ہوگا وہ گاڑی کے اندر سے ہوگا اس وقت ان کے بلٹ پروف گاڑی جو ہے وہ اس میں سفر کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے قیادت نے سختی سے اپنے قائد کو یہ سفارش کی ہے کہ وہ گاڑی سے باہر نہیں نکلیں گے پولیس کی بھی یہی ہدایت ہے کہ گاڑی سے باہر نہ نکلا جائے تو اس لیے کچھ ایسا آرینجمنٹ ہوگا کہ یا تو گاڑی کے اندر سے خطاب ہوگا یا پھر ریلی کے اختتام پر جو ہے وہ اس کا خطاب کیا جائے گا لیکن جہاں تک ٹائمنگ ہے ٹائم بتانا بھی کافی مشکل ہے کہ کتنے بجے ریلی داتا دربار تک پہنچ سکے گی کیونکہ ابھی تک تو ریلی جو ہے وہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹا ہو گیا ہے اور گڑی شاہ چوک بھی نہیں پہنچی بلکہ اس سے پچھلے چوک میں موجود ہے اس علامہ ایک پار روڈ پر ابھی تک عمران خان کا ایک استقبال ہوا ہے دوسرے استقبالیا کیمپ کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں اور گیارہ ایسے استقبالیا کیمپ سوں گے جو داتا دربار تک لگائے گئے ہیں جہاں پر عمران خان کا استقبال کیا جائے گا سینئر پارٹی لیڈرشپ شاہ محمود قریشی علی حیدر زیادی زتائی گل حماد ازر اور پارٹی کے دیگر سینئر اینما جن میں ڈاکٹر یاسپیر آشد بھی آسلیں اکبال اور دیگر روہ دوہ ہیں اور اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ریلی کی سپیڈ جو ہے وہ کافی تیز رکھی جائے لیکن اس کے باوجود چونکہ ریلی کے شرکہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں اس لیے یہ ریلی جو ہے وہ سلولی مچھ رہی ہے اور کافی لمبی ریلی ہے اس کا جو تیل اینڈ ہے آخری جو سیرہ ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ گڑی شاہو چوک میں ابھی پیچھے موجود ہے اور جہاں سے یہ تھنڈی سڑک سے ٹرن لیا تھا زمان پاک سے ریلی نے وہاں تک موجود ہے اور دوسری جانب جو ہے یہ علامہ اکبار روڑ پر ریلی روہ دوائے ہیں عمران خان جو ہے وہ وقفے وقفے سے گاڑی کے اندر سے ہاتھ ہلا کر اپنے شرکہ کو آجوب پارٹی کے کارکن ہیں ان کی حوصلہ افضائی کر رہے ہیں ان کا شکریہ دا کر رہے ہیں چونکہ یہ لامے پار بولتو ہے ہمیں تمام ترس رتحال سے آگاہ کر رہے تھے